بیجے پی تو چاہتی ہے کہ یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ جتنی ڈیمیج ہوں گی اتنا بیجے پی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے فائدہ ملے گا سٹون پیلٹرز کو جناب جو ہے وہ جاب نہیں دیں گے آپ پاسپورٹ نہیں بننے دیں گے آپ کہیں باہر جانے کے اجازت نہیں دیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے نوجوان کے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک کالے قانون سے کم نہیں ہے سرکار کہتی ہے کہ ہم ملٹینٹس جو ملٹینٹس تھے اگر وہ غلط راستہ چھوڑ کے اگر مین سٹریم میں آ جائیں تو ہم ان کو ریہبلیٹیٹ کریں گے تو یہاں کا نوجوان جو سٹون پیلٹرز ہو چاہے وہ اگر کہیں اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹی میں اگر کہیں انواب ہے تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے نمشکار نیچ ون نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہے پیپلز ڈیموکراتک پارٹی کے سٹیٹس ٹیکیٹری ایڈوکیٹ شاکت چودری اور ان سے ہم جانیں گے کہ جس طریقے سے دو ہزار انیس میں دارہ تین سو ستر کو ہٹایا گیا تھا اور اب دو سال پورے ہونے والے ہیں اس کے جمہو کشمیر میں کس طریقے کے حالات ہیں کیا تبدیلیاں یہاں پر آئی ہیں اور ان کی پارٹی اس سمیں کس طریقے سے کام کر رہی ہے آج ساری چیزوں پر بات ہوگی تو شاکت صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا تو سب کیا لگتا آپ کو کہ جس طریقے سے دو ہزار اکیس اس سمیں چل رہا ہے دو سال تقریبا پورے ہونے والے ہیں اس سمیں تو کیا کیا چینجز آپ کو لگتی ہیں جمہو کشمیر میں اس سمیں آئی ہیں کہا جا رہا تھا کہ دارہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کے بعد یہاں پر دولپمنٹ کی جو تھی الگ پریبھاشہ ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے دیکھئے دو ہزار انیس اگست میں جب یہاں سے تین سو ستر اور پینتی سے کو ہٹایا گیا تو ہمیں یاد ہے کہ اس وقت آنریبل ہومنسٹر جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں باوازے بلند کہا کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر اور پینتی سے جو وہاں پر جو کانسٹیوشن میں جو اس طرح کے جو آرٹیکلز رکھے گئے ہیں جن کی وجہ سے جمہو کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے سب سے بڑی جو ہرڈل ہے وہ یہ آرٹیکلز ہیں تو انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بروسہ دینے کی کوشش کی اور شاید لوگوں کو یہ لگا تھا کہ ہو سکتا ہے تین سو ستر واقعہ میں ہی ایک ہرڈل تھا اور اب جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی یہاں پر امن بھی ہوگا جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو سال انہوں نے کہا تھا کہ چھے مہینے دے دو لیکن آج دو سال ہو چکے ہیں جمہو کشمیر میں میں یہ کہوں گا کہ ڈیولپمنٹ کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی آج ہمارے ہاتھ میں ہماری زمینیں نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں ہماری نوکریاں نہیں ہیں چینجز جو آئی وہ نیگٹیو چینجز آئی یہاں پر ہماری جو سٹیٹ سبجیکٹ تھا اس کو ختم کر دیا ڈمی سائل کو لایا یہاں پر جو ہے وہ نوکریاں جو ریکریوٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی یہاں پر جو ہمارے جو انسٹوشنز تھے بہت ہی جو پریشیس یہاں کے لوگوں کے لیے جو مانے جاتے تھے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں ویجلینس آرگنازیشن تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا یہاں اکونٹی بلٹی کمیشن تھا اس کو ختم کر دیا یہاں پر انفرمیشن کمیشن تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا کہنے کا میرا مطلب ہے ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی سروس میٹرز تھے وہ ہائی کورٹ ہی دیکھتا تھا اس کے لیے انہوں نے الگ سے کیٹ بٹھا دیا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں انسٹوشنز کو ختم کیا گیا نئی چیز جمہ کشمیر والوں کو کوئی نہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ حالات ہیں کہ اگر کہیں مزدوری کے لیے بھی اگر لوگ آتے ہیں تو مزدوری کے لیے بھی ہریانہ دلی یوپی کے لوگ یہاں بجری جو ہے اس کو نگالنے کے لیے مزدور جو اب وہ بھی بہار سے آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہ کشمیر میں دو سال میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے دوہزار انیس سے پہلے کی جو بات ہوتی تھی یہاں پر آپ کو لگتا تھا ہر دن سٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹ سامنے آتے تھے کھلے عام جو ہے پاکستان کے جنڈے لہر آئے جاتے تھے کھلے عام جو تھا وائلنس جو ہے سڑکوں پر ہوتا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ ان دو سالوں میں کافی تبدیلی آئی ہے جس طرح سے ہر سال ہم دیکھتے تھے سو ڈیڑھ سو لوگ جو تھے وہ سڑکوں پر مارے جاتے تھے چاہے وہ گولی اس طرف سے چلے یا وہاں سے چلے مگر جس طرح کا خون خرابہ تھا وہ چینج ہوا ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے لوگوں میں کہیں نہ کہیں جو وشوا سے وہ جگہ ہے لوگ اب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں پڑھائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو کہیں نہ کہیں تبدیلیاں تو ضرور آئی ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر سٹون پیلٹنگ بھی ہوتی تھی اور اس طرح کے انسیڈنٹس جیسے آپ نے کہا وہ بھی ہوتے تھے لیکن جو جمہو کشمیر کا نوجوان ہے وہ سٹون پیلٹنگ کیوں کرے گا کوئی اس طرح کا جو انٹی نیشنل ایٹ ہے وہ اگر کہیں کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ اگر کرتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس قانون ہے اس کو قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے نوجوانوں کو اگر کہیں ایک بچہ سپوز اٹھ کے کہیں ناراضگی ہے اس کو وہ ناراض ہوتا ہے اپنی گومنٹ سے ناراض ہوتا ہے اپنے سسٹم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کہیں جا کے اگر پتھر مارتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو جیل میں بند کیا جائے اور اس کا ایک مائنڈ بنایا جائے کہ تم باہر آئے گا اور پھر سے ایک کریمنال ایکٹ کرے گا اس کے بجائے اس کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے اس کو روزگار کے ایب نیوز جو ہیں وہ اس کو دیا جائیں ایویلیبل کروائے جائیں اور تاکہ نوجوان کا جو مائنڈ ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہے وہ اس طرف آ جائیں جہاں تک بات رہی کہ پچھلے دو سال میں نہیں ہوا ہے تو میں تھاگر صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ جمہ کشمیر میں جب تین سو ستر کو ہٹایا گیا تو لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کیا یہاں کیرفو لگا دیا گیا نوجوانوں کو اٹھایا جیلوں میں بند کر دیا اور جو دو چار پانچ پرسنٹ لوگ کسی مفاد کی خاطر یا کسی بھی انٹریسٹ کے لیے چاہے ان کا کوئی اپنے روزگار کا انٹریسٹ تھا یا کیا انٹریسٹ تھا وہ تو وہی جانے اس انٹریسٹ کے پیچھے اگر وہ کہیں پتھر مارتا تھا تو اس کو یہ لگتا تھا کہ میں اپنے یہاں پر لوگوں جو ہیں ان کے اوپر پتھر مار رہا ہوں اب تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حالات ہی بدل چکے ہیں جو آدمی ایک پتھر مارے گا اس کو اس افینس میں بند نہیں کیا جائے گا اس کو جو ہے اس کے اوپر پیسے لگایا جائے گا اس کو جو ہے وہ کسی بڑے افینس میں جو ہے اس کو ایمپلیکیٹ کر کے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے اندر وہ ڈر پیدا ہوا ہے ان کو ریہبلیٹیٹ نہیں کیا گیا ان کے اندر ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ایک پتھر ایک آدمی مارے گا اس کے ساتھ دس لوگ اور جو ہیں تو آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ ڈر بھی ضروری تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ جو پولٹیکل پارٹیز یہاں پر پچھلے ستر سال سے حکومت کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ریسپونسیبل ہیں کہ اس سمیں سینٹر کو ایسے فیصلے لینے پڑے دارہ تین سو ستر کو ہٹایا پینتیس ایک کو ہٹایا کہیں نہ کہیں تو یہاں کا جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اپنی کریڈیبلٹی شو کرنے میں اگر وہ اچھے کام کرتی لوگوں کو صحیح رہا ہے جس طریقے کی باتیں آپ کر رہے ہیں اگر پچاس ساٹھ سال میں انہوں نے کیا ہوتا تو آج یہ چیزیں آپ کو دیکھنے نہیں پڑتے کون ذمہ دار لگتا ہے سب سے زیادہ تھاگر صاحب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جمہور کشمیر میں کسی نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا ہے جو بھی دلی میں سرکاریں ہوئی ہیں چاہے وہ کانگریس کے سرکار رہی ہو ہم آج یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی نے ٹھیک نہیں کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے اگر ٹھیک نہیں کیا تو کانگریس نے کون سا اچھا کیا ہے کانگریس بھی اپنا ٹائم پاس کرتی رہی اور اسی کی راہ پہ بی جے پی ٹھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلی ہے جہاں تک سوال رہا ہے یہاں کی گورنٹس کا یہاں تو گورنٹس اس کی بنگتی تھی جس کی سپورٹ دلی کرتی تھی آپ دیکھیں گے دو ہزار دو میں جب الیکشن ہو گیا تو مرہوم مفتی محمد سعید صاحب انہوں نے وجبائی صاحب سے یہ کہا تھا کہ ہمیں پچھنے چاہیے صرف آپ جمہو کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن کروا دو جب یہاں پر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا جمہو کشمیر میں دو ہزار دو میں تو آپ نے دکھا ہوگا کہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار پانچ تک پی ڈی پی کی جو سرکار رہی کانگریس کے ساتھ اس میں جمہو کشمیر میں پورا ایک محول بدل گیا تو ایسا نہیں ہے کہ سرکاروں نے کام نہیں کیا سرکاروں نے کام کیا ہے لیکن کشمیر کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک پولٹیکل ایشو ہے جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنٹرل سرکار کو جو ہے وہ اس کو ریزال کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی اسی کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ نرازگی ضرور ہے دلی کے ساتھ کہ آپ نے یہاں پر محول کو تھنڈا کرنے کے لیے یہاں پر لوگوں کے ساتھ بات کی جائے یہاں کے نوجوان کے ساتھ بات کی جائے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیونکہ جمہو کشمیر جو ہے وہ ریسٹ آف انڈیا جو ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر جو ہے پولٹیکلی جو سارا سلسلہ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنٹر گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ پیل کرنی چاہیے تھی کیونکہ جب بی جے پی کی سرکار دلی میں تھی جب واجپائی صاحب جو ہے وہ پرائم نیسٹر تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کشمیر میں واجپائی صاحب آئے تھے اور واجپائی صاحب نے یہاں کشمیر میں آ کے کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے چاہیے اور واجپائی صاحب یہاں سے بس میں جو ہے وہ پاکستان گئے تھے تو یہ اس طرح کے انیشیٹیو اس وقت لیے گئے تھے لیکن اس کو continue نہیں کیا جا سکا وہ ایک پراؤنم ہے پی ڈی پی جب جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار میں تھی تب کوئی پراؤنم نہیں تھی تب الیکشن بھی فیر ہوتے تھے اور تب محبوبہ مفتی چیپ مینسٹری بھی رہی کافی وقت تک تب سب کچھ ٹھیک تھا اچانک جب محبوبہ مفتی کے خلاف شکنجہ کسنے لگے یہاں پر جو حالات اس سمیں بنے اور اچانک سارا محول چینج ہو گیا تو آپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے بی جے پی اس سمیں جاتی کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ دو مابدنٹ کس طریقے سے دکھا جائے ایک طرف جو ہے کافی سمیں تک چیپ مینسٹر رہیم ابو محبوبہ مفتی بی جے پی کی سرکار کوالیشن گورنمنٹ میں دیکھئے جب یہاں پر گورنمنٹ بن گی دو ہزار چودہ میں پندرہ میں مفتی صاحب شیف مینسٹر بنے تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے ایک کامن منمم پروگرام جو تھا دونوں پارٹیز کے بیچ میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی ایک الگ آئیڈیالوجی ہے اور پی ڈی پی ایک الگ بلیف جو ہے اس کا پی ڈی پی کا ایک پلٹیکل بلیف جو ہے وہ بی جے پی سے بڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں پر جو الائنس ہوا وہ الائنس پی ڈی پی نے ایپسلوٹ مجیریٹی وہاں پر اور بی جے پی کو یہاں ملی تھی تو بی جے پی کو ایپسلوٹ مجیریٹی کو جمہوں کے لوگوں نے دی تھی جس کو پی ڈی پی نے جمہوں کے لوگوں کے ساتھ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جمہوں کے لوگوں کے ساتھ جو وہ الائنس کیا تھا اور جمہوں کے لوگوں کے ساتھ جب الائنس کیا کیونکہ جمہوں کے لوگوں نے وہ پچیس ایم ایل ایز دیئے تھے تو جب الائنس ہوا تھا اس وقت پیڈی پی نہیں یہ کہا تھا کہ آپ ان ان کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے اگر آپ ان کنڈیشنز کو وائلیٹ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا اور اس کے بعد اسی الائنس پہ جو ہے وہ سرکار چلی لیکن جب بیجی بی کو یہ لگا کہ محبوبہ مفتی ہماری ڈکٹیشن پر نہیں چل رہی ہے اس کو آپ یہ لے لیں کہ محبوبہ مفتی کہیں ایکسیڈ کر رہی تھی یا بیجی پی کہیں ایکسیڈ کر رہی تھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیجی پی جو چاہتی تھی وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے نہیں کیا اور کہیں نہ کہیں وہ کنڈیشنز شاید وائلیٹ ہوئی اور بیجی پی کو لگا کہ ہمیں کل کو کہیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے ہم اس سرکار میں رہیں گے تو ہم جو ہے پبلک میں جان نہیں پائیں گے تو انہوں نے جو تھا سرکار کو گرا دیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر بیجی پی کے جو ساتھ اگر سرکار بنے چاہے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سرکار بنے سرکار بنتی ہے نمبرز کے اوپر اور سرکار بنتی ہے جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے مطابق نمبرز کی بات آپ نے کی تو آپ کو لگتا کہ جس جو حالات اس سمیں پی ڈی پی کے ہیں جس طریقے سے بڑے بڑے سینئر نیتا آپ کے جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب ینگ جو لیڈرز ہیں ان کے کندوں پر جو ہے سارا کارے بھار ہے محبوبہ مفتی بھی اس سمیں جمعوں میں اور شنگر میں الگ الگ باتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں دلی میں جاتی ہیں جب تو پردان منطری کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر کہتی ہیں کہ سب کچھ ایک ایک آڈل ریلیشن جو ہے اچھے طریقے سے بات ہوئی جمعوں کشمیر میں آکے پھر سے ناراضگی دکھاتی ہیں اور یہاں پر ڈی لیمٹیشن کمیشن آتا ہے اس سے بات نہیں کرتی ہیں تو اس سمیں کس حالات میں جو ہے پی ڈی پی ہے کیا لگتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کلیر ہے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے کس طریقے سے یہاں پولٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ دوبارہ سے ہی اپنی پارٹی کو اٹھا پائیں گے تھاکر صاحب دو حضر نائنٹی نائنٹی نائن میں جب پی ڈی پی جو تھی وہ وجود میں آئی اور اس وقت محض پندرہ لوگوں نے اس پی ڈی پی کو لانچ کیا تھا پی ڈی پی ایک تحریک ہے جو جمعوں کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے لیے ان کی جو جو ان کی خواہشات ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہے تو 1999 میں بننے کے بعد 2002 میں جمعوں کشمیر کے لوگوں نے جو تھی وہ پی ڈی پی کے ہاتھ میں یہاں پر کمانڈ دے دی اور یہاں پر سرکار چلی آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے نیتہ جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے سنٹر کی سرکار نے جو ہے جتنے بھی ایمیلیز ہیں ان کو کس طریقے سے پارٹی کو توڑنے کی کیا انہوں نے سٹرٹیجی اپنا ہی کیا کیا یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پارٹی کو توڑا گیا اور جتنے بھی سارے ایکس منسٹرز ایمیلیز جو بھی تھے ان کو سب کو جو ہے وہ پارٹی سے باہر نکال دیا لیکن میں یہ میں یہ بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایمیلیز کو لیڈرز کو اٹھا کے لے جاؤ لیکن آپ پی ڈی پی کو جمہ کشمیر کے لوگوں کے دل میں سے اور جمہ کشمیر کا جو پی ڈی پی کا جو ورکر ہے اس کے دل میں سے پی ڈی پی کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں اس کی ایکزمپل آپ کے پاس ہے کہ میڈم میعوبہ مفتی چاہے رجوری پونچ ہو چاہے وہ ڈوڑا کشتوار ہو چاہے وہ کشمیر پورا کھتا ہو جہاں پر بھی میڈم گئی ہیں وہاں پر لوگوں نے جو ان کا استقبال کیا ہے اس کے بعد بھی اور لوگوں نے جو ہے وہ پی ڈی پی کے اوپر بروسہ جتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ایمیلیز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم پارٹی کے ایڈیالوجی کے ساتھ ہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہیں میعوبہ مفتی کی لیڈرشپ پر یقین رکھتے ہیں اب جب نوجوانوں کی بات آگئی تو یہ وقت ایسا ہے کہ نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ان کے کندو پر ڈالی جائے ان کو موقع دیا جائے ان کو سپیس ملے تاکہ وہ لوگوں میں جائیں نوجوان سے بات کریں اور پارٹی کا پیغام جو ہے وہ عام نوجوان عام لوگوں تک لے کے جائیں کیونکہ انرجوان لوگ ہیں جو نوجوان ہے ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں میں دھوڑے گا اور یہی پارٹی جو ہے یہ ایمیلیز اور منسٹرز کو پیدا کرتی ہے جو نے لوگ آئے ہیں کل ان میں سے کوئی ایمیلی ہوگا ان میں سے جو ہے وہ سرکار میں ہوگا تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی کو کوئی ایسا خطرہ ہے تو کیا وجوہات ہے کہ محبوبہ مفتی ہمیشہ سرکیوں میں رہتی ہیں اپنے بیانوں کو لے کے کبھی وہ سٹون پیلڈرز کی بات کرتی ہے کہ ان کو جس طریقے سے ان کے اوپر سے کیس ہٹا دی جائیں جو لوگ جیل میں بند ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے وہ بات کرتی ہے ہمیشہ پاکستان کو بیچ میں لاتی ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے سیس فائی وائلیشنز ہوتا ہے ہمارے سینک مارے جاتے ہیں ہمیشہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دھوکے بازی کی ہے کرگل یوں دھو ایک طرف سے بات ہو رہی تھی دوسرے طرف سے یہاں پہ تو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی پی میں محبوبہ مفتی جو ہیں ایسے بیانوں سے کیا سرکھیوں میں رہنا چاہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کشمیر میں ایسی باتیں کر کے انہیں ووٹ مل سکتا ہے نہیں دیکھئے ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا اگر پی ڈی پی یہ کہتی ہے پی ڈی پی یہ کہتی ہے کہ نوجوانوں کو آپ جنو سے باہر نکالیں سٹون پیلٹرز کو آپ ریہیبلیٹیٹ کریں اس طرح کی اگر بات کرتی ہے تو اس کا لاجک ہے دیکھئے اگر بارڈرز پر سیز فائر نہیں ہوتا ہے تو اگر سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ جمہو کشمیر کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بارڈرز پر رہتے ہیں جیسے میں راجوری سے ہوں تو راجوری ڈسٹک جو ہے وہ ساری کی ساری بارڈر ڈسٹک ہے پونچ ہے وہاں کفوڑا ہے بارہ مولا ہے تو اگر کہیں سیز فائر ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اگر کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہوتا ہے مکان ٹوٹ جاتے ہیں نوجوان بچے جو ہیں وہ ہمارے ہنڈی کیپ ہو جاتے ہیں کچھ کی جانیں چلی جاتی ہیں جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بات کریں آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ ریلیشنز اچھے رکھیں اگر آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں تو آپ بھی امن سے رہ سکتے ہو تو پاکستان کے ساتھ بات کرنے میں جو ہے وہ صرف اس وقت جو ہے وہ پی ڈی پی نہیں کہہ رہی ہے پی ڈی پی کا یہ موقف ہے پی ڈی پی کا یہ اجنڈا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر اگر امن لانا ہے تو اس کے لیے جو جو سٹیک ہولڈرز اور جو لیبررز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی تب ہی جا کے جو ہے وہ یہاں پر امن ہوگا اور ہمارا اگر انٹرنل ہی اگر دیکھا جائے یہاں کا نوجوان ہے چاہے وہ سٹون پیلٹرز ہے چاہے وہ پڑا لکھا نوجوان ہے جب تک آپ اس کو ایک بروسہ نہیں دیتے ہیں جب تک آپ ایک کانفیڈنس بلجنگ ایک کچھ مییس ایسے سٹارٹ نہیں کرتے ہیں ان کو جیلوں میں سے باہر نہیں نکالتے ہیں ان کو ایک بروسہ نہیں دیتے ہیں کہ سرکار آپ کے ساتھ ہے تب تک نوجوان جو ہے وہ اس طرح کے ایکس میں جو ہے وہ انوال ہوگا اور اگر سبوز میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک آدمی کی گلتی ہے اگر تو اس کے ساتھ دس لوگوں کو جو ہے آپ جیل میں بند کریں گے تب کہیں نہ کہیں سرکار کے اس ایپٹ پر جو ہے وہ بروسہ نہیں دیتا ہے نوجوان تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اپیزمنٹ پولٹیکس جو پچاس سال سے چل رہی تھی وہ اب بھارتے جنتہ پارٹی جس سرکار میں ہیں سینٹر میں اور یہاں پر ال جی کی حکومت ہے تو کیا لگتا ہے کہ اپیزمنٹ پولٹیکس جو ہے انہوں نے ختم کر دی ہے اب سیدھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ گلت کریں گے دیش کے سپاشیوں کے اوپر پتھر پھیکیں گے تو آپ کی خلاف ایکشن ہوگا اور حالی میں آپ نے آرڈر بھی دکھا ہوگا جس میں سپیشل کہا گیا ہے کہ جو بھی سٹون پیلٹرز ہوں گے جو لوگ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں پائے جائیں گے پاکستان کی بات کرتے ہیں جو سپیٹریس لیڈرز تھے جس طریقے سے یہاں پر پچھلے دو ڈھائی سال سے جو کام ہوا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی بولتی ہے کہ یہ بہت ضروری تھا ادر وائز جمہو کشمیر میں رہنا مشکل ہو جاتا تو کیا لگتا ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے بی جے پی تو چاہتی ہے بی جے پی تو چاہتی ہے کہ یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ جتنی ڈیمیج ہوں گی اتنا بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے فائدہ ملے گا وہ تو یہاں پر جمہو کشمیر میں صرف پولٹیکس ہی تو کر رہے ہیں ریجنل پولٹیکس کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں جو لوگ پائے جاتے ہیں جو سٹون پیلٹنگ میں آتے ہیں جن کے خلاف ابھی ایکشنز ہوئے ہیں اس پہ کیا کہیں نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ ایکشن جو ہے یہ یہاں تک جو ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں پر انٹی نیشنل ایکٹ کرتا ہے کہیں سٹون پیلٹنگ چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہوں چاہے وہاں کے لوکل لوگ ہوں اگر کوئی اس طرح کا نوجوان اگر کہیں پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس قانون ہے ہم قانون نہیں کروئی کریں اس کے اوپر سرکار اس میں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اس طرح کے قانون جو ہے وہ بنائیں گے کہ آپ سٹون پیلٹرز کو جناب جو ہے وہ جاب نہیں دیں گے آپ پاسپورٹ نہیں بننے دیں گے آپ کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے نوجوان کے لیے جمہو کشمیر کے لیے یہ ایک کالے قانون سے کم نہیں ہے کیونکہ جو نوجوان آپ کا نراز ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ سرکار کہتی ہے کہ ہم جو ملٹینٹس تھے اگر وہ غلط راستہ چھوڑ کے اگر مین سٹریم میں آ جائیں تو ہم ان کو ریہبلیٹیٹ کریں گے تو یہاں کا نوجوان جو سٹون پیلٹرز ہو چاہے وہ اگر کہیں اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیوٹی میں اگر کئی انوالو ہے تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے لیکن اگر آپ اس کو موقع نہیں دیں گے صدرنے کا موقع نہیں دیں گے تو اس کا جو بلیف اٹھتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے دیکھو یہ تو آپ ایسا ٹیکٹس یہاں پر اپنا رہے ہیں کہ یہاں پر نوجوان کو نوکری نہ دی جائے جو ڈیزرگ کرتا ہے جس کا ریکارڈ صاف ہے جس کا کوئی ایسی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چارجز نہیں ہیں اگر اس کو بھی آپ محروم رکھیں گے اور اس طرح کی ہرڈلز کریئٹ کریں گے ایڈمیسٹیٹیو سیٹ اپ میں تو مجھے بتائیے کہ جمہو کشمیر کے اندر پہلے سے اتنی بیرزگاری ہے تو وہ جو چند لوگ جو چند لوگ جو اس طرح کی ایلیمنٹس ہیں جو انٹی نیشنل انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں ان کی آڑ میں اگر آپ سب کے لیے اس طرح کے قانون جمہو کشمیر کے اندر بنائیں گے تو مجھے بتاؤ کہ پھر یہ سرکار جو ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگ کے ساتھ انصاف کیسے کرے گی یہ سمجھ سے پڑے ہے تو جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے دو تین سالوں میں جس طرح سے نئی پارٹیز اوبر کر آئی ہیں جمہو کشمیر اپنی پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیتہ آپ کے اس میں ہیں اور کافی سینئر نیتہ ہیں تو آپ کو کیا لگتا آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا فیوچر تلاش رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نئے لوگ جو ہیں جمہو کشمیر میں حکومت میں آئیں گے یا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے پرانی پارٹی اسے گھٹ فتن ہوگا کیسا لگتا ہے دیکھیں تھاگر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ پاور میں وہ آئے گا جس کو لوگ لائیں گے چاہے اس میں کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی گروپ ہو جس کو لوگ چاہیں گے جس کے ہاتھ میں لوگ پاورز دیں گے وہ ہی پاور میں آئے گا یہ تو جب election ہوگا تب decide ہوگا لیکن جہاں تک بات رہی کہ اپنی پارٹی میں سارے ہمارے پارٹی کے لیڈرز چلے گے تو انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال میں پوری طاقت لگا دی وہ مرکزی سرکار نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے پوری طاقت لگا دی کہ یہاں پر ایک آلٹرنیٹ کریئٹ کیا جائے ایک پلٹیکل آلٹرنیٹ جمہو کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے جو مین ریجنل پارٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھ کے ایک نیا آلٹرنیٹ تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کتنا جو ہے وہ پچھلے ڈیڑھ سال میں کتنا اچھیب گیا اور کون سا آلٹرنیٹ انہوں نے بنایا ہے وہ آدمی جو بزنس مین ہے اس کو عام آدمی کی پرابلم کا جو ہے وہ اندازہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ جو اس کے جو اس کی پارٹی میں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں ان لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کا جنہوں نے جن لوگوں نے سرکار میں کام کیا انہوں نے کس طریقی کا کام کیا ہے ان کو ہو چنٹا جو ہے وہ ہے کہ میری جو پرابٹی بنی ہے کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرابٹی بنائی ہے وہ ایک تو پرابٹی کو جو ہے وہ سیو کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ اگر کہیں پاور مل جائے گی تو ہم پاور بھی انجائے کریں گے کیونکہ مرکزی سرکار کی طرف سے جیسے سننے میں آیا تھا کہ یہاں پولٹیکل کاؤنسل بنا رہے تھے اب وہ پولٹیکل کاؤنسل جو ہے وہ تو بنی نہیں تو آدھے لوگ تو 50% لوگ جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ڈسکر جو گے اور 50% لوگ جو ہے وہ اسی چیز کو پبلک کے سامنے لے کے چلنے کی کوشش کی لیکن آپ نے دیکھ لیا نہ کشمیر میں نہ جمہو میں کسی ریجن میں کسی ڈسٹک میں اس وقت تک جو ہے وہ اپنی پارٹی کا کوئی ایسا کام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کوئی ایسا وعدہ کر کے جو وہ جنہوں نے پارٹی کو کریٹ کیا تھا اس وعدے پر وہ نہیں اترے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی پارٹیاں گروپس جو ہیں یہ پہلے بھی بہت سارے بنتے آئے ہیں آج بھی بنے ہیں آج کے بعد بھی بنتے رہیں گے لیکن جن لوگوں نے یہاں لوگوں کا بروسہ جو ہے وہ جیتا ہے لوگوں کے لیے کام کیا ہے چاہے اس میں کوئی بھی پارٹی ہو میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ان پارٹیوں کو یہ معلوم ہے کہ جمہو کشمیر کی ایسپیریشنز کیا ہیں جمہو کشمیر کے لوگ چاہتے کیا ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی ایسپیریشنز کے مطابق کام کیسے کرنا ہے باقی یہ کسی کے پارٹی بنا لینے سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسری پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا پارٹی یہ چلتی رہتی تو جس طریقے سے ڈی لیمیٹیشن کمیشن ابھی آیا تھا محبوبہ مفتی نے ان سے ملنا جو تھا وہ ملنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا جب تک جمہو کشمیر میں سٹیٹھوڈ رسٹور نہیں ہوتا کیا آپ کی پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی یا کس طریقے سے یہ پروسس آگے رہے گا کس طریقے کی فیڈبیک آپ کو ملتے ہیں اپنی سینئر سے تھاگر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن اسی ری آرگنیشن ایکٹ کا حصہ ہے جس کو پارلیمنٹ نے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللیگلی انکانسٹیٹوشنلی اس کو پاس کیا اور دہہ تین سو ستر اور پینتیسے کو ریموو کیا وہی ری آرگنیشن ایکٹ کے مطابق یہ ڈی لیمیٹیشن ہے تو اس ری آرگنیشن ایکٹ کو ہماری پارٹی نے بھی نیشنل کانفرنس نے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس ایکٹ کو جس قانون کو ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور وہ کورٹ میں پنڈنگ ہے فارڈ ڈسپوزل اس ایکٹ کے مطابق جو یہ تو سرکار نے یہ تو بیجے پی نے کر کے رکھا ہے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ آرڑی جو ہے ہو چکی ہے اب انہوں نے اپنا کس اجنڈے کے تحت کیا ہے یہ ان کو معلوم ہوگا مگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو نہ تو پوچھا کیا ہے اور نہ ہی پوچھنے کے مطابق جو ہے یہ ڈی لیمیٹیشن ایکزیکیوٹ ورک جو ہے یہ ایکزیکیوٹ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا جہاں تک سٹیٹ کی بات کی آپ نے جب تک ہمارا جمہو کشمیر میں وہی پوزیشن جو 2019 میں چار اگست سے پہلے کی پوزیشن تھی ہمارا تو یہ اجنڈا ہے ہمارا یہ موقف ہے جب تک وہ پوزیشن واپس نہیں آتی ہے یہاں سٹیٹ ہوت چیزوں کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ہے پچھلے دو سال میں ناکامیاں اور نینے قانون اور جو ہے وہ disappointment جو ہیں وہ ملی ہیں جمہو کشمیر کو دلی کی طرف سے تو اب لوگوں میں یہ چیزیں لے کے جانا لوگوں کا ابھی تک confidence جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ جمہو کشمیر میں محول اچھا کرنے کے لیے کچھ ایسے confidence building جو ہیں وہ اپنائیں جس سے لوگوں کا faith جو ہے وہ بڑے اور لوگ جو ہیں وہ ان institutions کی طرف آئیں اور statehood جو ہے وہ restore ہو جائے لوگوں کو لگے کے نہیں سرکار ہمارے لئے کام کر رہیے تو تبھی یہ چیزیں جو ہے ساری یہ possible ہو سکتی ہیں آدروائز تو اس وقت لوگ سیمے ہوئے ہیں لوگوں کو ہر روز جو نینے کانون مل رہے ہر روز ان کی ہر ایک چیز اس کو چھنا جا رہا ہے 2019 اگست کے بعد ہر چیز چھنا ہی گیا ہے دلی کی طرف سے سٹیٹ کو چھین کے یہ ڈی گریڈ کر کے یوٹی بنایا گیا ہے تو آپ بتائیں کہ جب ایک سٹیٹ کو ختم کر ہم یوٹی سے سنتے تھے یوٹی سے سٹیٹ بنتا ہے تو یہ تو کہیں نہیں سنا ہے کہ سٹیٹ سے یوٹی بن جائے تو اس طرح کے جو کا کہنا ہے کہ ہمیں سٹیٹ ہود چاہیے ہمیں تین سو ستر واپس کر دیجئے کیونکہ ہمارا روزگار ختم ہو گیا ہمارا بزنس جو تھا اس میں یہاں کے لوگوں ختم کر کے باہر کے دلی یا ہرینا یا پنجاب کے لوگوں کو یہاں پر ہمارا بزنس بھی تھما دیا نائنصافیاں ہی نائنصافیاں ہوئی ہیں لیکن آنے والا وقت بتائے گا بزنس 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 شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ شوکت چودری اور پی ڈی پی کی طرف سے اپنا پکش رکھ رہے تھے اور ان سے آج ہم نے بات کی دو سال جس طریقے سے ابھی ہونے والے ہیں آرٹیکل 370 اور 35 کو ہٹائے ہوئے یہاں سے اور کس طریقے کی تبدیلیاں یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے بے باقی سے اپنے سارے جوابوں کا سارے سوالوں کا جواب دیا اور بتایا کہ پی ڈی پی آنے وقت میں کیا